السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیریں معلوم کی ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں اور اس پروگرام میں ہم آپ کے خواب کی صحیح اور اچھی اور آپ کے حالات کے اعتبار سے جو بہتر تعبیر ہوگی اس کو بیان کر رہی ہیں چنانچہ اس سلسلے میں یہ سب سے پہلا خواب کوئی زاکر صاحب ہیں کہتے ہیں السلام علیکم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کسی ریسٹورینٹ میں ہوں اور وہاں میں نے ڈینر کرنے گیا ہوں ہر ریسٹورینٹ پہ ایک چھوٹے چھوٹے انہوں نے لمبا خواب لکھا ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں کی جو مینی ہوتا ہے لسٹ ہوتی ہے وہ نہیں دیکھی اور بعد میں جب میں نے کھانا کھانا شروع کر دیا تو وہ میں نے مینی دیکھا اور اس پر میری نظر پڑی تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید یہ کھانا کھانے کا نہیں ناجائز اور حرام ہے زاکر صاحب اگر آپ نے اسی طریقے کا خواب دیکھا ہے اور آپ نے جس چیز پر آپ کی نظر پڑی وہ چیز کھانے لائق نہیں تھی گندی تھی یا اس میں کوئی غلازت تھی یا اسی طریقے پر وہ حرام تھی تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار کے سلسلے میں غور و فکر کریں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مال میں کہیں سے کوئی حرام مال کا کوئی حصہ شامل ہو گیا ہے یا آپ کے پیٹ میں حرام طریقے پر حاصل کیا ہوا کوئی لقمہ چلا گیا ہے اسی جانب اس خواب میں اشارہ ہے اور نشانی وجود ہے اس لئے آپ اپنے کاروبار کے سلسلے میں اپنے مال کے سلسلے میں غور و فکر کریں کہ کہیں سے کچھ ناجائز اور حرام کما اور کھایا تو نہیں ہے اگر ایسا ہے تو پھر اس سے اپنے مال کو پاک کیجئے اور اگر کھا لیا ہے تو اللہ سے توبہ کیجئے انشاءاللہ پھر اس طریقے کا خواب نظر نہیں آئے گا اگلا خواب مدیہہ ہیں کوئی کہتے ہیں میرا نام مدیہہ ہے میں اسلام آباد سے ہوں میں نے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا کہ جنوں کی وادی یعنی علاقہ ہے اور جن مجھے تنگ کرتے ہیں انہوں نے بھی لمبا خواب آگے تک لکھا ہے کہ جنگ مجھے پریشان کرتے ہیں پھر میں نے ان کو پکڑ لیا ان پر قابو پا لیا اور پھر ان سے اللہ اس کے رسول کے نعرے لگوائیں محترمہ مدیہہ صاحبہ یہ جو آپ نے جننات کے تعلق سے خواب دیکھا یہ اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ سے کوئی ایسا کام لے گا جس کو دیکھ کر کہ لوگ تعجب میں پڑھیں گے حیرت میں پڑھیں گے کہ یہ کام اور یہ ذمہ داری اور یہ عظیم محنت اس نے کیسے کی ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو یہ کامیابی کیسے مل گئی ہے یعنی اچھا خواب ہے اب آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک تو صدقے کا احتمام کرنا چاہیے نماز کی پابندی کا ضرور خیال کریں باپردہ رہا کریں انشاءاللہ پھر اس خواب کے جو اچھے نتائید یا اور اچھی بہترین تعبیریں ہوں گی اللہ آپ کے حق میں وہ پوری کرے گا وقاس ادریسی کہتے ہیں سلام علیکم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دودھ جمع ہوا ہے دیکھا ہے دودھ برف کی طرح جم گیا ہے محترم وقاس صاحب وعلیکم السلام یہ جو آپ نے دودھ جمع ہوا دیکھا ہے تو یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ دین اور دنیا کا کسی نہ کسی طریقے کا کوئی فائدہ ضرور حاصل ہوگا اور اللہ کی جانب سے نوازش ہوگی اس سے اگلہ خواب احسان خان کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نہر پر ہوں کچھ آدمی اور بھی ہیں اور وہ بھی نہانے وہ بھی نہر کے کنارے پانی پانی پر کچھ کر رہی ہیں انہوں نے لمبا خواب لکھا پانی پر کچھ کر رہی ہیں نہر کا پانی گدلہ تھا اور میں اس پانی سے وضو کرنے کے لیے گیٹھا تو وہ پانی صاف ہو گیا یہی ہے نا آپ کا خواب احسان صاحب یہ خواب اچھا ہے اور آپ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے گدلہ پانی صاف سترہ ہو گیا تو اس بات کی علامت اور نشانی ہیں کہ اللہ کے نزدیک آپ کی نیکیاں اور عامال سالحہ مقبول ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو قبول کر رہا ہے اور ان مقبول نیکیوں اور عامال سالحہ کے نتیجے میں اللہ آپ کو دنیا میں بہترین صلح اور انعام اسے نوازے گا اگلا خواب یہ کہتے ہیں السلام علیکم فروم انڈیا مجھے خواب میں خواب آیا ہے کہ میں روڈ پر چل رہا ہوں اور بھاگ یا بھاگ رہا ہوں اور اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ میں زمین سے اڑنے لگا اور پھر نیچے آگیا پھر اڑنے لگا محترم یہ جو آپ نے زمین سے اڑنے کا ایک فٹ اوچھے تک اڑنے کا خواب دیکھا ہے یہ خواب اس جانب اشارہ اور دلیل ہے کہ انشاءاللہ کوئی زندگی میں آپ کے انقلاب پیدا ہوگا اور مزاج میں دینداری پیدا ہوگی گناہوں سے آپ بچیں گے اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے والے کام خوب کسر سے کیا کریں گے خلاصہ یہ ہے کہ یہ خواب اچھا ہے کوئی غبرانے اور پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگلا خواب یہ کہتے ہیں اسد انہوں نے نام لکھا کہتے ہیں سلام علیکم میں دیلی سے ہوں میں ایک ومن ہوں اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں میں نے کبوتر کا گوشت کھایا محترمہ آپ نے جو خواب میں کبوتر کا گوشت کھایا ہے تو یہ اچھا خواب ہیں اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب مال سے نوازے گا اور اس مال کے دریئے سے آپ اپنے گھر کے لوگوں کی خوب خدمت کریں گی یعنی فراقی کے ساتھ ان کے اوپر کشادگی کے ساتھ خرچ کریں گے تو یہ کبوتر کے گوشت کھانے کا خواب بھی کہتے ہیں السلام علیکم خواب میں دیکھا ہے کہ میرا میری ماں کسی اور سے زنا کر رہی ہے پلیز بتائیے کیونکہ میری ماں امی اب اس دنیا میں نہیں ہے شمس علی صاحب آپ نے جو اپنی والدہ کو مرہوم والدہ کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ اچھا خواب ہے گھبرانے کی ڈرنے کی پریشان ہونے اور ٹینشن لینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی والدہ کا انجام بہت اچھا ہوا ہے وہ اس دنیا سے ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ گئی ہیں اور اللہ تعالی نے اپنی رضا مندی ان کو دی ہے اور اللہ راضی ہو کر کہ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ وہاں بہت اچھا سلوک اور برطاو کیا ہے اور ان کی تمام نیک حاجات اور ضروریات جو تمنایں دنیا میں پوری نہیں ہوئی تھی اللہ تعالی نے وہاں ان کے لئے وہ پوری کر دی تو یہ اچھا خواب ہے بظاہر آپ کو یہ ڈر لگنے والا ہے لیکن اس میں ایسی کوئی بات ہے نہیں یہ فرحت ہیں کہتی ہیں السلام علیہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے بیٹا گھر پر ازان دے رہا ہے فرحت صاحبہ اگر آپ کا بیٹا گھر پر ازان دے رہا ہے تو یہ تو بہت اچھا خواب ہے اور اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ گھر والے اور گھر تمام مشاہ اللہ تعالی آفات سے بلاؤں سے مسائب اور تکالیف سے محفوظ رہیں گے اللہ عزت شان شوقت سے نوازے گا اور نظر بس سے حفاظت فرمائے گا اگلا خواب آئیشہ کا یہ کہتی ہے میں نے جنازہ دیکھا اس کے ساتھ بہت سارے لوگ اس کو لے کر کے جا رہی ہیں آئیشہ صاحبہ مرنے والے کا انجام اچھا ہوا ہے اس خواب میں جانب اشارہ ہے اور آپ کے لئے اللہ کی جانب سے یہ ورننگ ہے آپ کو یہ یاد دیانی کرائی جا رہی ہے کہ ایک دن آپ سمیت تمام کائنات کے افراد کو مر جانا ہے اس لئے ان کو مرنے اور موت آنے سے پہلے عامال خیر نیک عامال کر کے اس طریقے کے منظر سے جو گزرنا ہر انسان کو ہے اس کی تیاری کر لینی چاہیے یہ آپ کے لئے پیغام ہے اس خواب میں مہتاب کہتے ہیں قبر کے بارے میں مجھ سے کوئی معلوم کر رہا ہے یعنی انہوں نے اپنا پورا خواب لکھا ہے کہ میں قبرستان میں ہوں مجھ سے اپنی خبر کے بارے میں کوئی معلوم کر رہا ہے کہ میری خبر کہاں ہیں اور کیسے ہوگی تو مہتاب صاحب آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آخرت کی فکر نصیب ہوگی اور آخرت کی جانب آپ کی توجہ بڑھے گی دنیا میں لگاؤ کم کریں گے عامال صالحہ نیکیوں کی جانب خوب توجہ بڑھے گی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے دو تین کام آپ پابندی سے کیجئے ایک تو روزانہ توبہ کا احتمام کریں دوسرے یہ کام کریں کہ کچھ صدقہ اپنی حیثیت سے ضرور کر دیا کریں اور تیسرے کبھی بھی فرض نمازوں کے ساتھ سمجھوتا اور کمپرومائز نہ کیا کریں جہاں بھی ہوں جس حال میں بھی ہوں جس مقام پر بھی ہوں نماز ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے یہ آپ کے لئے خاص طور پر میں تعقید کر رہا ہوں اس خواب کی روشنی میں گیاروہ خواب مسکان ہیں یہ کوئی کہتی ہیں مرہوم والدہ سے گلے لگ کر روئی ہیں یعنی انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کی والدہ مرہومہ جو اس دنیا سے جا چکی ہیں ان سے گلے لگ کر یہ خوب روئی ہیں محترمہ مسکان صاحبہ یہ جو آپ نے اپنی والدہ کا خواب نقل کیا ہے کہ وہ اپنی والدہ سے گلے رکھ کر روئی ہیں اگر آپ کی والدہ نے اپنی والدہ کو خوشی کی حالت میں دیکھا ہے اچھی حالت میں دیکھا ہے پھر بھی وہ روئی ہیں تو پھر کوئی برائی نہیں ہے یہ خواب اچھا ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ آپ کی والدہ کی والدہ یعنی آپ کی نانی وہاں بہت خوش ہیں اللہ نے ان کے ساتھ انجام بہت اچھا کیا ہے اور حسن سلوک بہت اچھا کیا ہے اور اگر وہ پریشانی میں تھی ان کی پریشانی کو دیکھ کر یا ان کی پریشانی کو سمجھ کر آپ کی والدہ خوب روئی ہیں تو پھر ان کے لئے حسال سواب کرنا چاہیے وہ آپ سے اور آپ کی والدہ سے اور تمام گھر والوں سے نیکیاں کر کے سواب پہنچانے کی امید لگائے ہوئے ہیں شادی شدہ ہیں اور انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں پریگننٹ تو ہوں نہیں لیکن شادی شدہ ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ مجھے لڑکا پیدا ہوا ہے محترمہ آفرین صاحبہ آپ شادی شدہ ہیں اور اسی طریقے پر پریگننٹ نہیں ہیں آپ نے لڑکے کی ولادت دیکھی ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہاں پہلے جلدی لڑکی کی ولادت ہوگی جو آپ کو میری جانب سے مبارک ہو اور وہ لڑکی آپ کے لئے بہت ساری خوشیوں کا بہت ساری آسانیوں کا ذریعہ بنے گی یعنی اچھا خواب ہے کوئی پریشانی ہونے کی بات نہیں ہے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پرائیڈے کمنٹ بوکس سے ریلیٹڈ چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام ہمارا بہت پسند آ رہا ہوگا دوستوں سے شیئر کیجئے اور آئندہ جو لوگ نئے جڑ رہے ہیں ان کے لئے میں بتا دوں کہ آپ بھی ہم سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں چند باتیں ہم سے ضرور شیئر کریں جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے اس طرح خواب اور اس کے بارے میں ضروری معلومات ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر نیسٹ فرائیڈے کمنٹ سیکشن میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ